یا ایواللزین آمنوا ہے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم نہیں کھاؤ مال آپس میں بالباطلے نہ حق طریقوں سے اللہ ان تکون تجارتا ان ترازم منکم مگر یہ کہ ہو تجارت راضی خوشی سے تمہاری طلبہ متوجہ رہے آیت سے علماء نے استحسان کا مسئلہ نکالا ہے آیت کا ترجمہ پہلے دیکھو اے ایمان والو نہ کھاؤ کھانا نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا نہ حق نہ حق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اب نہ حق میں کئی چیزیں آ جائیں گی جو لوگ عربی اور قوائد نہیں پڑے ہوئے وہ گبرائے نہیں وہ غور سے سنے انہیں بھی بات سمجھ آئے گی اللہ ان تکون تجارتا ان ترازم منکم مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس میں راضی خوشی سے تو تجارت کے ذریعے ایک آدمی کم محنت کرتا ہے دوسرا زیادہ کرتا ہے ایک دیر تک دفتر میں بیٹھتا ہے دوسرا کم بیٹھتا ہے دونوں پارٹنر ہیں اور اس پر علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ شرقہ تجارت جب راضی خوشی سے ہو جائے گی فائدہ آ رہا ہے دونوں کا برابر ہے کیونکہ پیسے اکٹھے خرچ ہوا ہے محنت بشکت دونوں کر رہے ہیں ایک بہت قابل ہے دوسرا کم قابل ہے ایک بہت ذہین و ذکی ہے اس کے ذریعے کئی پارٹی آتی ہے اور دوسرا کو بل بل پچاتا ہی نہیں لیکن تجارت کے ذریعے اب یہ مال جو کمائے جا رہا ہے اس کا استعمال جائے چاہیے یہ تھا کہ ایک دیر تک دفتر میں بیٹھتا ہے ایک بہت اقل مندے ایک بہت ہی زیادہ تعلقات والا ہے تو جو کم تعلقات والا ہے کم دفتر میں بیٹھتا ہے کم عقل رکھتا ہے اس کو کم پیسے دیے جائے مگر تجارت میں ایسا نہیں ہوتا پانچ لاکھ آپ کے ہیں پانچ لاکھ ایک اقل مند کے ہیں دونوں مل کر کے کالین کا کاروبار کر رہا ہے دونوں ایک جیسے تو نہیں ہوتا ہے ایک کا نام سنتے ہی لوگ باگتے ہوئے آتے کہ ہم سودا کریں گے دوسرے کا نام سنتے ہی لوگ راستہ چھوڑ دے رہے ہیں لیکن اللہ تی جواز کیا ہے انتراب دم من کو کیا انتراب دم من کو اس قسم کی چیزیں لوگ محسوس نہیں کرتے اور کابلین اور اقلاء کے ساتھ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں تو اب قائدہ تو یہ تھا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلیں لیکن حق تعالیٰ نے اس میں برائے تجارت ترازی کو علت بنایا جواز کے لئے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے پنگ رہ ساتھی ہے یا بیس تبلیغ جماعت میں جا رہا ہے تبلیغیان پیسہ جمع کر لیتے پانٹ پانٹ سو روپے کہ جب تک ہم تبلیغ مرائیں گے اس میں سے نظم و نصب ہوگا اب اس کا مل کر کھانا کھائے جائے گا تو بعض لوگ چست ہوتے کھانا کھانے بعض سست ہوتے بعض نوالے بھی بڑے بڑے بناتے بعض چھوٹے چھوٹے بعض دوسروں کو کھانے میں باتوں میں لگا لیتے یا خود کام نکال لیتے لیکن اس قسم کی چیزیں محسوس نہیں کی جاتی انترازم ان کو یہ سب راضی خوشی سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استخصان بلغرف استخصان کی چار قسمیں یہ جو آیت وارد ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں استخصان بن نص نص میں ہے کہ تجارت کے اندر آپس میں مل جل کے خوش خوش رہنے سے فوائد برابر تقسیم ہوں گے کوئی گناہ نہیں ایک استخصان بز ضرورت ہے استخصان بز ضرورت کی مثال ایسی ہے کہ آپ موچی کو کہتے ہیں میرے لئے جوٹہ بناو اس نے آپ کے پیر کا ناپ لے لیا اور آپ کو کہاں پانچ سو روپے کا جوٹہ بنے گا دو سو روپے آج لے لے پندرہ دن بعد جوٹہ تیار ہوگا آپ آکے تین سو روپے دے کے لے جائے آپ دو سو روپے نکال کے لیتے ہیں جس کو ہم صحیح کہتے ہیں ایڈوانس جوٹہ بھی بنا نہیں چمڑا آئے نہیں کس بات کے دو سو روپے لیتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں استخصان بز ضرورت عام طور پر ضرورت عباد کے لیے لوگ اس کو برا نہیں ماندے اس طرح پہلے پیسے دیے جاتے ہیں امام آخری دو رکعات پڑا رہا ہے ظہر کی یا اثر کی یا عشاء کی آخری دو رکعات اس دوران مقتدی آیا نیت باندھ رہا ہے مقتدی کے اولیین میں قرات فرض ہے اور امام کے اخرین میں قرات فرض نہیں ہے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے انشاء قرعا وانشاء سکتا وانشاء سببا لیکن ایم میدین اسلام کے رہنمائیان متفق ہے کہ اقتداء صحیح اقتداء درست اور صحیح ہے یہ استحصان بتعامل المسلمین کی ایک قسم ہے استحصان پر ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی باقیدہ تصدیف ہے اس کا نام ہے الاستخصان اچھے طلبات ذہین علماء نے اس کو خوب دیکھنا ہو تو بلاد عرب کے انور شاہ شیخ و مشایخنا و استاذ و اساتذتنا حضرت اقدس محمد زاہد الكوسری رحمت اللہ لے ان کی کتابیں فقہ و اہلِ رضا کے و حدیث ہو فقہ و اہلِ رضا کے و حدیث ہو اے ایمان والو نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہاک اِلَّا اَن تَقُونَ تِجَارَةً اَن تَرَاضِم مِنْكُمْ لیکن یاد رکھنا اگر رضا ٹوٹ گئی کیا مطلب تبلیغیان آپس میں لڑ پڑے ایک تبلیغی نے کہا کہ میں تو آئس کریم کھاؤں گا اور دوسروں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں وہ چیز کھاؤں گا جن سب کھائے ایک نے کہا میں تو بکرے کا گوش کھاتا ہوں بچے کا نہیں کھاؤں گا اور تم روز بچے کا گوش بناتے ہو تو انتراضِ مِنْكُمْ تَالِوَدِمْ تُمْ مُتَوَجِّرَہِ رضا کی علت ختم ہو گئی تو امیر کو چاہیے کہ پیسے واپس کریں کہ بس یا اس ایک کا حصہ نکال کے اب بکیہ کو پھر جوڑ دیں جہاں کہیں عام قانون کے خلاف معاملہ ہو اور وہاں رضا نہ پید ہو جائے تو معاملہ سابقہ ہو جائے گا یعنی حرام نہ جائے لَا تَاكُلُوا اَبْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَادِمْ